ہسکیل پہلا باب تیس میں برس کے چوتھے مہینے کی پانچویں تاریخ کو یوں ہوا کہ جب میں نہر کبار کے کنارے پر اسیروں کے درمیان تھا تو آسمان کھل گیا اور میں نے خدا کی روائتیں دیکھیں اس مہینے کی پانچویں تاریخ کو یاہو اکین بادشاہ کی اسیری کے پانچویں برس میں خداون کا کلام بوزی کے بیٹے ہسکیل کاہن پر جو کسدیوں کے ملک میں نہر کبار کے کنارے پر تھا نازل ہوا اور وہاں خداون کا ہاتھ اس پر تھا اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ شمال سے آندھی اٹھی ایک بڑی گھٹا اور لپٹتی ہوئی آگ اور اس کے گرد روشنی چمکتی تھی اور اس کے بیچ سے یعنی اس آگ میں سے سکل کیے ہوئے پیتل کیسی صورت جلوہ گر ہوئی اور اس میں سے چار جانداروں کی ایک شبی نظر آئی اور ان کی شکل یوں تھی کہ وہ انسان سے مشابہ تھے اور ہر ایک کے چار چہرے اور چار پر تھے اور ان کی ٹانگیں سیدھی تھیں اور ان کے پاؤں کے تلوے بچڑے کے پاؤں کے تلوے کی مانند تھے اور وہ مجھے ہوئے پیتل کی مانند جھلکتے تھے اور ان کی چاروں طرف پروں کے نیچے انسان کے ہاتھ تھے اور چاروں کے چہرے اور پر یوں تھے کہ ان کے پر ایک دوسرے سے باہم پیوستہ تھے اور وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے بلکہ سب سیدھے آگے بڑے چلے جاتے تھے ان کے چہروں کی مشابت یوں تھی کہ ان چاروں کا ایک ایک چہرہ انسان کا ایک ایک شیر ببر کا ان کی داہنی طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ سانڈ کا بائیں طرف اور ان چاروں کا ایک ایک چہرہ اوکاب کا تھا ان کے چہرے تو یوں تھے اور ان کے پر اوپر سے الگ الگ تھے ہر ایک کے دو پر دوسرے کے دو پروں سے ملے ہوئے تھے اور دو دو سے ان کا بدن ڈھانپا ہوا تھا ان میں سے ہر ایک سیدھا آگے کو چلا جاتا تھا جدھر کو جانے کی خواہش ہوتی تھی وہ جاتے تھے وہ چلتے ہوئے مڑتے نہ تھے رہی ان جانداروں کی صورت سو ان کی شکل آگ کے سلگے ہوئے کوئلوں اور مشلوں کی مانن تھی وہ ان جانداروں کے درمیان ادھر ادھر آتی جاتی تھی اور وہ آگ نورانی تھی اور اس میں سے بجلی نکلتی تھی اور وہ جاندار ایسے ہڑتے بھڑتے تھے جیسے بجلی کوند جاتی ہے جب میں نے ان جانداروں پر نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان چار چار چہروں والے جانداروں کے ہر چہرہ کے پاس زمین پر ایک پہیہ ہے ان پہیوں کی صورت اور بناوٹ زبرجد کیسی تھی اور وہ چاروں ایک ہی وضا کے تھے اور ان کی شکل اور ان کی بناوٹ ایسی تھی گویا پہیہ پہیے کے بیچ میں ہے وہ چلتے وقت اپنے چاروں پہلوں پر چلتے تھے اور پیچھے نہیں مڑتے تھے اور ان کے ہلکے بہت اونچے اور دراؤنے تھے اور ان چاروں کے ہلکوں کے گردہ گرد آنکھیں ہی آنکھیں تھیں جب وہ جاندار چلتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ چلتے تھے اور جب وہ جاندار زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی اٹھائے جاتے تھے جہاں کہیں جانے کی خواہش ہوتی تھی جاتے تھے ان کی خواہش ان کو ادھر ہی لے جاتی تھی اور پہیے ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے کیونکہ جاندار کی روح پہیوں میں تھی جب وہ چلتے تھے یہ چلتے تھے اور جب وہ ٹھہرتے تھے یہ ٹھہرتے تھے اور جب وہ زمین پر سے اٹھائے جاتے تھے تو پہیے بھی ان کے ساتھ اٹھائے جاتے تھے کیونکہ پہیوں میں جاندار کی روح تھی جانداروں کے سروں کے اوپر کی فضاء بلور کی مانند درکشاں تھی اور ان کے سروں کے اوپر پھیلی تھی اور اس فضاء کے نیچے ان کے پر ایک دوسرے کی سیدھ میں تھے ہر ایک کے دو پروں سے ان کے بدنوں کا ایک پہلو اور دو پروں سے دوسرا پہلو ڈھانپا تھا اور جب وہ چلے تو میں نے ان کے پروں کی آواز سنی گویا بڑے سیلاب کی آواز یعنی قادر مطلق کی آواز اور ایسی شور کی آواز ہوئی جیسی لشکر کی آواز ہوتی ہے جب وہ ٹھہرتے تھے تو اپنے پروں کو لٹکا دیتے تھے اور اس فضاء کے اوپر سے جو ان کے سروں کے اوپر تھی ایک آواز آتی تھی اور وہ جب ٹھہرتے تھے تو اپنے بازوں کو لٹکا دیتے تھے اور اس فضاء سے اوپر جو ان کے سروں کے اوپر تھی تخت کی صورت تھی اور اس کی صورت نیلم کے پتھر کی سی تھی اور اس تخت نماز صورت پر کسی انسان کی سی شبیح اس کے اوپر نظر آئی اور میں نے اس کے کمر سے لے کر اوپر تک سکل کیے ہوئے پیتل کا سا رنگ اور شولہ سا جلوہ اس کے درمیان اور گردہ گرد دیکھا اور اس کی کمر سے لے کر نیچے تک میں نے شولہ کیسی تجلی دیکھی اور اس کی چاروں طرف جگ مگاہت تھی جیسی اس کمان کی صورت ہے جو بارش کے دن بادلوں میں دکھائی دیتی ہے ویسی ہی آس پاس کی اس کی جگ مگاہت کی نبود تھی یہ خداون کے جلال کا اظہار تھا موسیقی